روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد الصلاة وسلام علیک رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے ناظرین میں یہ ویڈیو بہتی لیٹ سے اپلوڈ کر رہا ہوں کسی وجہ سے اور معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت ڈیلے یہ ویڈیو مل رہا ہے جبکہ آپ کو پہلے ہی ملنا چاہیے تھا پیارے ناظرین آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں بہتی امپورٹنٹ اور بہتی ضروری ویڈیو ہے تو آپ اس ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھئے گا ناظرین آج تاریخ ہے چاند کی پہلی تاریخ اور انگریزی تاریخ ہے تین میں دو ہزار بائیس کا یہ ویڈیو ہے اگر آپ یہ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے بھی میں نے اپائے کر کے رکھے ہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں شرف شمس کو لے کر ناظرین سب سے پہلی چیز میں بتا دوں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے شرف شمس کے فائدے کیا ہے شرف شمس میں جو نقوش بنائی جاتے ہیں اس کا کیا کام ہے اور کس ٹائپ کے نقوش بنائی جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز میں بتا دوں شرف شمس یعنی سورج جسے ہم شمس کہتے ہیں سورج حمل ایک بروج ہے یعنی یہ خانہ ہے آسمان میں اس میں جب نائنٹین ڈگری میں پہنچتا ہے جس کو انیس درجہ کہا جاتا ہے تب اس کو شرف ہوتا ہے یعنی تب بلندی مقام پہ پہنچتا ہے اور زمین پہ اس کے خاص اثر پڑتی ہے جس سے آملین جو ہوتے ہیں اس میں کچھ نقوش تیار کرتے ہیں اور یہ نقوش کس کام کے لیے ہوتا ہے خاص طور سے ترقی کے لیے ہو گیا اگر کوئی ڈاکٹر ہے جن کا پبلک سے تعلق ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر جن کا سرکاری جو ہے آفیسر ہے سرکاری کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے کوئی انسان پریشان ہے روزی روزگار سے بہت زیادہ پریشان ہے ان کے لیے ترقی کے لیے بہت زبردست نقش ہے آپ کا کام بنتا نہیں ہے بنتے بنتے کام بگڑ جاتا ہے جس کام پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ کام ہو جاتا ہے ایک پرسنٹ کے وجہ سے فیل ہو جاتا ہے تو بھی آپ کے لیے ترقی ہے یعنی ہر وہ مقصد کے لیے جس میں آپ ترقی چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں حکمرانی چاہتے ہیں شہرت چاہتے ہیں بلندی چاہتے ہیں شادی میں رکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں کام کے بندیشوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تکان میں اچھی بکری چاہتے ہیں ان تمام صورتوں میں یہ نقش بہت ہی کارگر ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن پر ایک سوال ہو کہ شرف شمس تو سات آٹھ اپریل کو نکل چکا ہے تو حضرت یہ کون سا شرف شمس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں حکمائے فلا صفحہ جو ہے وہ دو گیروہ ہے اس کے ایک گیروہ ہے جس کو حکمائے یونان کہا جاتا ہے اور دوسرا گیروہ ہے حکمائے ہند تو دونوں گیروہ کے حساب سے الگ الگ تاریخ نکل کر آتی ہے یونانیوں کا حساب یہ ہے کہ سات آٹھ اپریل کو شرف شمس آتا ہے یہ یونانیوں کا حساب ہے کہ سات آٹھ اپریل کے حساب سے اور کبھی کبھا یہ چینج ہوتا رہتا ہے آگے پیچھے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے لیکن میں جو آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ تین میں یعنی آج کی رات تھرڈ میں دو ہزار بائیس یعنی ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹو کے رات کے آڑ بج کے پیتیس منٹ سے شروع ہو رہا ہے شرف شمس اور اس کا جو ٹائمنگ رہے گا چار تاریخ یعنی فورت میں ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹو کے نو بج کے اٹھارہ منٹ رات تک ٹائم رہے گا یہ قریب قریب پچیس گھنٹے کے آس پاس رہتا ہے میں آپ کو کچھ عملیات بھی بتاؤں گا لیکن آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا اور اچھے سے سمجھ لیا انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے کیسے ہر ایک چیز کا مالک اللہ کی ذات ہے ستارے کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے اگر کسی نے شرف شمس میں جو نقوش میں بتانے والا ہوں اگر اس کو تیار کر لیا تو یقین جانے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا جو تعویزات کے میں بارے میں بتانے والا ہوں اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کنزل مراد ایک کتاب کا نام ہے جس میں حضرت علی شیر خدا اس مہر سلیمانی کے بارے میں فرماتے ہیں اور مہر سلیمانی کب تیار کیا جاتا ہے یہ شرف شمس میں بنایا جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے بادشاہ اکبر کو جو فتحیابی جو کامیابی ملی تھی شرف شمس کی برکت کی وجہ سے ملی تھی اور بھی بہت سارے ایسی واقعات ملیں گے آپ کو اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے مہر سلیمانی تیار کیے جاتے ہیں شرف شمس میں شرف شمس میں آپ کو جو تیار کیے جاتے ہیں لوہی شمس بنائے جاتے ہیں تلسی میں شمس بنائے جاتے ہیں اور چمتکاری انگوٹھی بنائے جاتی ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں چمتکاری انگوٹھی بنائے جاتے ہیں یہ اس ٹائپ کی انگوٹھی ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں فیل وقت پہنا ہوا بھی ہوں اس کے اندر نقش ڈالا جاتا ہے یہ صرف اور صرف کب تیار کیا جاتا ہے یہ جیسے میں نے شرف شمس کا ذکر کیا تو آج رات یعنی تین مئے کے رات کے آٹھ بج کے پہتیس منٹ سے لے کر چار مئے کے رات کے نو بج کے اٹھارہ منٹ کے درمیان کبھی بھی اب تیار کر سکتے ہیں اس کے اندر نقش ڈالا ہوا ہے کون سا نقش ہے اس کے لئے آپ تو میں تفصیلات نہیں بتاؤں گا اس میں کون سا نقش ہے آپ اس کیرن پہ بھی دیکھیں گے ساتھ میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو ہوتا ہے شرف شمس میں کئی نقش بنائے جاتے ہیں بامواکقل نقش بھی ڈالا جاتا ہے اس میں یعنی مواکقل والا نقش اس میں ایسی بھی نقش ہے جو یا حیوں یا قیوموں کا نقش بھی بنا جاتے ہیں یا لطیفوں کا تعویز بھی بنائے جاتے ہیں ساتھ میں جامع المطلوب کا نقش بھی بنا جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ اس ٹائپ کی چاندی کے پترے میں تیار کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کے چاندی کے پترے میں یہ جامع المطلوب کندہ کیا جاتا ہے اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں یعنی جملہ مقاصد کے لئے بنائے جاتے ہیں آپ کو میں مختصر انداز میں یوں بتا دوں کہ شرف شمس میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقی ملے کامیابی ملے کامرانی ملے حکمرانی ملے عزت ملے عبرو ملے کام میں رکاوٹے دور ہو جائے شادی کے اگر بندیشے شادی کے بندیشے ختم ہو جائے یعنی جہاں پہ بھی رکاوٹے ہو ترقی کے معاملے میں ہو چاہ روزی روزگار میں دکان کے معاملے میں ہر ایک مقصد کے لئے آپ یہ شرف شمس کا جو لوہ بنایا جاتا ہے جسے ہم مہر سلیمانی بھی کہتے ہیں شرف شمس کا نقش بھی کہا جاتا ہے لوہ شمس بھی بولتے ہیں کچھ لوگ تلسی میں شمس بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ کراماتی انگوٹی بولتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اس میں جامی المطلوب کا نقش بھی تیار کرتے ہیں تو اس کو تیار کرنا ہوگا ٹائمنگ آپ کو اچھی طرح دھیان رکھنا ہے جو میں نے وقت بتائے ہیں اسی ٹائم پہ آپ کا جو اختلاف ہے ہو سکتا آپ کے ذہر پر ایک بات آ رہی ہو کہ بھئی سات آٹھ اپریل کو تو یونانیوں کے حساب سے آ رہا ہے لیکن آپ کیسے آپ پھر اپنی مرضی سے آپ بتا رہے ہیں کہ تین مہ کو آ رہا ہے شرف شمس تو میں اپنے مرضی سے نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو چھوٹا سا فارمولا بتا دیتا ہوں ماہر فلکیات ہے جو علم نجوم اچھے طرح جانتے ہیں تو ان کا ایک فارمولا ہوتا حساب ہوتا ہے کہ وہ حساب کرتے ہیں درجہ کو دقیقہ کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے درجے میں چل رہا ہے اس وقت یونانیوں کا جو حساب ہے وہ اس طرح ہے جیسا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سیون ترپل ایٹ مطلب سات ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے آپ کو میں دے رہا ہوں اور آپ سے میں کہہ رہا ہوں اس کو پندرہ لوگوں میں تقسیم کریے جب آپ پندرہ لوگوں میں تقسیم کریں گے تو برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اس میں کچھ پوائنٹ بچتے ہیں یوں سمجھے ایک پیسہ بچ رہا ہے ایک پیسہ اب یونانیوں کا حساب ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو چھوٹے چھوٹے حساب کو چھوڑ دیتے ہیں اور حکمہ ہندو کا حساب یہ ہے کہ یہ اس کو جوڑتے جا رہے ہیں پوائنٹ پوائنٹ بھی جوڑتے ہیں جب آپ پوائنٹ پوائنٹ جوڑیں گے تو اتنے سالوں سے جو علم نجوم چلا آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے فرق تو ہوگا نا یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے تقریباً ایک مہینے کے آس پاس کا فاصلہ آ چکا ہے ایک مہینے کے آس پاس فاصلہ آ چکا ہے کہ یونانیوں کا حساب ساتھ آٹھ اپریل میں ہوتا ہے اور ان کا حساب تین چار مہینے کو ہوتا ہے اس طرح سے شرف شمس آتا ہے اتنا بحث میں آپ کو علجنے کے ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں آپ کو میں اچھی طرح یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے میرے سلیمانی ملے آپ کو انگوٹھی ملے خوبصورت سا اور ترقی کے لیے آپ کو بہتری نقوش آپ کے لیے بنائے جائے یا جامع المطلوب کا نقش چاہتے ہیں تو اس ٹائب کی کوئی بھی اگر نقوش چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں پہ انشاءاللہ جو آج کی تاریخ ہے کل کا تاریخ ہے اچھے سے بنا کر رکھا جائے گا آپ کبھی بھی آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں رہی بات کہ آپ اگر خود بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ بالکل بنا سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے آپ یہ مس سوچے گا کہ حضرت بیجنس کر رہے ہیں کچھ لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں آپ تو بتاتے نہیں فارمولا تو میں دو تین نقش آپ کو ڈسپلے میں دکھا رہا ہوں جو یہ خاص ہے شرف شمس کے لئے اس میں سے ایک نقش ہے لوہے اس میں ذات جو اللہ پاک کا نام ہے بہت ہی پاورفل نقش ہے یہ دوسرا ہے تلسی میں شرف شمس یہ بھی بہت پاورفل ہے تیسری ہے انگوٹھی میں ڈالنے والے نقش تو آپ ان تمام نقوش کو بنا کر رکھ سکتے ہیں پہننے والے پہن سکتے ہیں انگوٹھی والے انگوٹھی میں ڈال سکتے ہیں ڈال کے اس کو بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سارے نقوش آپ استعمال کر ایک نقش بھی کافی ہے آپ کے لئے تو بس ٹائمنگ کا خیال رکھیں جو میں نے وقت بتایا ہے اس میں بہتر ہے ضروری ہے کہ ساری چیزوں کا دھیان رکھیں اگر آپ عامل ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اگر بطی وغیرہ دھونی وغیرہ جلا کے وقت پہ بیٹھ جائیے دو رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد یہ لقوش تیار کرے زافران کی سیاہی سے یا چاندی کے پترے میں بنایئے یا تامبے کے پترے میں بنایئے یا چاندی کے پترے میں بنا کر کے اس میں سونے کا پالش کرا لیجئے یا آپ چاہے تو سونے کے پترے میں بنا سکتے ہیں کیونکہ ستارہ جو شمس ہے اس کا جو دھات ہے وہ سونا ہے جیسا آپ بہتر سمجھیں چاندی میں بنا کر اس کو کیا کریے پالش کرا لیجئے کرا کے اچھے سے کپڑے میں اس کو موم جاماگر کے گلے میں پہلنا ہوگا اگر انگوٹھی میں بناتے ہیں تو نقش آپ کاغذ میں بھی لکھ سکتے ہیں زافران کی سیاہی سے پھر اس میں ڈال دیجئے ڈال کے اچھے سے کوئی بھی حقیق کا نگ ہو ڈال کے پیکنگ کروا لیجئے انشاءاللہ تالہ اس سے بھرپور فائدہ ہوگا ناظرین اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں انگوٹھی یا شرفے شمز کے نقش لوہے شمز یا مہرے سلیمانی یعنی کوئی بھی شرفے شمز کا اگر نقش چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ واتس اپ یا کال کر سکتے ہیں کالنگ کا نمبر ہے 900 2374 900 اگر آپ باہر کنٹری سے ہیں تو پلس 911 یعنی انڈیا کنٹری کوٹ ضرور لگائیے گا ناظرین واتس اپ اینی ٹائم ایویلیویل ہے اور کالنگ کا ٹائم ہے کال اپلپ درہیں گے تو آپ جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں یہاں سے بھی مانگوا سکتے ہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر کوئی سوال یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو ضرور ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اب اپنے دوست عمر فاروق ازہری کو دے جازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ